جس کا ذکر ضروری ہے اس کے بغیر یہ موضوع تکمیل نہیں ہوتا وہ ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضوان اللہ تعالی علیہ بہت عظیم المرتبت صحابی بہت عظیم الشان صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق کہ ابو ذر سے بڑا سچا انسان سایہ آسمان کے نیچے کوئی بھی نہیں ہے اور روح زمین پر ابو ذر سے سچا انسان کوئی بھی خدا نے پیدا نہیں کیا یہ رسول اللہ کا دیا ہوا تمغا ہے ابو ذر کو اور ابو ذر کو رسول اللہ نے ایک خصوصی تربیت کی ایک منفرد آدمی تھا ان کا ایمان لانا بھی دوسروں سے ہٹ کے تھا اور ان کا اسلام لا کر پھر آگے امت کے اندر کردار وہ بھی دوسروں سے مختلف تھا پھر جو وفات ہوئی وہ بھی دوسروں سے منفرد تھی مبارزہ زندگی بھی بلکل دوسروں سے منفرد اور رسول اللہ نہیں یہ فرمایا تھا کہ یہ ہمیشہ دوسروں سے الگ تلگ رہے گا اور ایسا ہی رہا ایک بہت مفصل وسیعت نامہ ہے رسول اللہ کا فقط ابو ذر کے نام اس کے لئے حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ اس جستجو میں رہتا تھا کہ رسول اللہ کبھی اکیلے مجھے مل جائیں اور کوئی بھی نہ ہو صرف میں ہوں اور حضور ہوں اور میں اس وقت کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں پوچھنا چاہتا ہوں رہنمائی لینا چاہتا ہوں ہمیشہ اس فرصت کی تاک میں رہتے تھے ایک دن فرماتے ہیں کہ میں نے یہ موقع دیکھ لیا میں آیا مسجد میں مسجد النبی میں اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ حضور تشریف فرما ہے اور امیر المومنین علی علیہ السلام ہے دونوں بھائی خلوت میں بیٹھے ہوئے اور پوری مسجد خالی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے تو ابو ذر نے فرمایا میں سمجھا کہ وہی موقع جس کی تلاش میں میں تھا وہ مجھے مل گیا ہے یعنی یہ خلوت ہے امیر المومنین کی موجودگی کو انہوں نے مخل نہیں سمجھا انہوں نے اس کو خلوت ہی کہا کہ یہ خلوت ہے اور آگے اور حضور کے بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میں آپ سے وسیعت لینے آئے ہوں مجھے وسیعت فرمائیں نصیت فرمائیں اور حضور نے وسیعت وسایہ ہے رسول اللہ کے مفصل ایک کتاب کی احسیت رکھتی ہے وہ وسایہ اور وہ بہت آلی شان ہے حضور نے ایک منفرد وسیعتیں ابو ذر کو کی جو دوسرے صحابہ کو کم تر ایسی وسیعتیں کی ویسے رسول اللہ کی عمومی تعلیمات میں وہ وسایہ موجود ہیں لیکن اس شکل میں اور اس انداز میں جس طرح سے ابو ذر کو وسیعت کی یہ نہیں ہے ابو ذر غفاری سے آپ آشنا ہوں چونکہ یہ نظر انداز شدہ صحابی ہیں یہ وہ صحابی ہیں خب آج پاکستان میں صحابہ کے چاہنے والے زیادہ ہیں صحابہ کے لیے ہر کام کرنے والے صحابہ کے نوکر صحابہ کے لیے جان دینے والے اور عظمت صحابہ پر مر مٹنے والے لیکن یہ سب صحابہ کو نہیں یہ پروٹوکول دیتے کچھ بنو عمیہ کے ناپسندیدہ صحابی ہیں رسول اللہ کے صحابہ ہیں لیکن بنو عمیہ ان کو پسند نہیں کرتے اور ان میں سب سے زیادہ جو ناپسندیدہ صحابی ہیں ان میں دو کہ اگر میں نام لوں سر فیرست تو ان میں ایک عبوزر ہیں اور ایک امار یاسر ہیں یہ بنو عمیہ کے ناپسندیدہ صحابی ہیں اب زیادہ جو صحابہ کی عظمت کے قائل ہیں جو صحابہ کی حمایت کے قائل ہیں صحابی کسی زمانے میں بھی اگر اس کی توہین ہو اگر اس کی ہاتھ کو ہو اگر اس کی کوئی گستاخی ہو تو وہاں نوٹس لینا چاہیے اور یہ نوٹس لینا چاہیے یہ ان سے رسول اللہ خود فرماتے ہیں کہ ابوزر سے بڑا سچا کوئی صحابی نہیں ہے میرا سب سے سچا صحابی بلکہ حضور نے فرمایا کہ آسمان کے سائے کے نیچے ابوزر سے سچا کوئی بھی نہیں ہے خب جب حضور نے ایک سیٹفیکیٹ دے دیا ایک عنوان بتا دیا ہے تو پھر عظمت میں تعظم میں اور حرمت کی پاسداری میں تو سب سے پہلے حضرت ابوزر کا دفاع کرنا چاہیے بطور صحابی رسول اللہ حضرت ابوزر غفاری غفاری نہیں ہے غفاری ہے غفاری غین کے نیچے زیر ہے قبیلہ غفار قبیلہ کنانا کا ایک شاق ہے قبیلہ غفار اور یہ اس کے فرد ہیں ابوزر غفاری ہیں غفاری وہ اور معنی بنتا ہے غفار غفران سے ہے یہ غفار ہے یہ مکہ کے نواح میں مضافات میں چند فرسخ کے فاصلے پر ایک بستی میں ان کی ولادت ہوئی پرورش ہوئی اور جب ان کی جوانی ہوئی اس زمانے میں خدا ون تبارک وطالہ نے حضور کو مکہ میں مبعوث فرمایا اور جب حضور نے اپنی دعوت کو عام کیا تو تاریخوں کے مطابق ابوزر غفاری اپنے علاقے میں مکہ سے باہر چند کلومیٹر کے فاصلے پر شاید کوئی سو کلومیٹر یا اتنا کموں بیش فاصلہ بنتا ہوگا اس فاصلے پر ان کا وہاں قبیلہ بھی تھا اور گھر بھی تھا اور خاندان تھا ان کے خاندان کا کام جو تاریخ والوں نے لکھا ہے وہ رہزنی ہے کہ خاندان والے رہزنی کرتے تھے لیکن یہ درست نہیں ہے رہزنی نہیں تھا رہداری کہہ سکتے ہیں آپ رہداری ان کا کام تھا نا رہزنی رہزنی کا مطلب ہوتا ہے کہ کافلے تجارتی آنے جانے والے ان کو لوٹنا رہداری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کافلوں کی حفاظت کر کے اس حفاظت کے بدلے میں ان سے پیسے لینا اس حفاظت کا پروٹیکشن کا فیس لینا ان سے کہ ہم آپ کو حفاظت سے اپنے علاقے سے پاس کراتے ہیں کسی رہزن کو لوٹنے نہیں دیں گے ابو ذرکہ بھی کام یہی تھا اور چونکہ کوئستانی فرد ہے سہرائی ہیں اور طاقتور تھے بہت ہی مضبوط جسم کے اور ارادے کے مالک انہوں نے کافلے والوں سے سنا ہوا تھا حضور کا نام کے مکہ میں ایک شخصیت آئے ہیں اور وہ جو کچھ لوگوں کا اعتقاد ہے اس کے خلاف بات کرتے ہیں ابو ذرکہ اسی سے بہت دلچسپی تھی کہ کوئی تو آیا ان چیزوں کے خلاف بولنے والا کوئی تو آیا چونکہ ابو ذر کے بارے میں ہے کہ وہ خود پہلے سے ان چیزوں بہت پرستی کی مخالفت کرتے تھے وہ پہلے سے ان تمام کباحتوں کی جو عربوں کے اندر رائج تھی ابو ذر ان کی مخالفت کرتے تھے بلکہ ابو ذر کو ایک دفعہ ابو ذر نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ آپ جو مکہ میں جا کر خبر لے کر آؤ کہ یہ جو روز ہم کافلوں سے سنتے ہیں کوئی شخصیت ہے اور بڑی انقلابی باتیں کرتے ہیں اور یہ موجودہ سسٹم سب کو انکار کرتے ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دیتے ہیں تو خود ذرا سن کر آؤ کہ کیا کہتے ہیں چونکہ کافلے والوں میں سے کوئی کہتا ہے یہ شاعر ہیں کوئی کہتا ہے نعوذ باللہ جادوگار ہیں کوئی کہتا ہے کیا جو کچھ مشریکین پراپوگنڈا کرتے ہیں کافلے والے وہی پھیلاتے جاتے ہیں بھائی کو بھیجا کہ آپ کو مستند خبر لے کر آؤ ابو ذر کے بھائی گئے کچھ عرصہ مکہ میں رہے پھر اس کے بعد واپس آئے تو آ کر بھائی نے جو پہلی رپورٹ دی ابو ذر کو وہ کیا تھی کہا کہ وہ تو وہی باتیں کرتے ہیں جو آپ کرتے ہو ادھر کہا وہ کیا باتیں ہیں کہا وہ بھی ان ساری چیزوں کے خلاف ہیں جو آپ جن کے یہاں اپنے قبیلے والوں کو جن کاموں سے روکتے ہو وہ سب کو ان کاموں سے روکتے ہیں ابو ذر نے جب یہ سنا تو پھر رہا نہیں گیا پھر ابو ذر نے قبیلہ چھوڑا اور مکہ آگئے اور آ کر لوگوں سے پوچھتے تھے این محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں یہ ہستی جن کا نام مقدس یہ ہے وہ کہاں ہیں جس کو پوچھتے وہ یا ٹر جاتا سہم جاتا یا لبوں پہ ہاتھ رکھ کہ خاموشی کا اشارہ کرتا کہ یہ نام مت لو ورنہ پٹ جاؤ گے پوچھتے پوچھتے ابو ذر نے ایک آدمی سے پوچھا اس نے اشارہ ایک بچے کی طرف کر دیا کس بچے کو پتا ہے اس سے پوچھو وہ بچہ کون تھا امیر المومنین علی علیہ السلام ابو ذر نے جا کر پوچھا این محمد کا کیوں کا ملنا جاتا ہوں بہت مختصر وقت کے اندر حضور نے ابو ذر کو تعلیم دے دی بہت مختصر وقت میں اور ساتھ یہ وسیعت بھی کی کہ اپنا خیال رکھنا اور ابھی واپس اپنے علاقے میں چلے جاؤ یا ہم مکہ میں نہیں رکنا اور اپنی ایمان کا اظہار نہیں کرنا لیکن ابو ذر کی طبیعت ابو ذر کا مزاج ابو ذر کی شخصیت جب اس کو یہ جاگ لگ گئی جو پہلے سے ہی اس کے اندر یہ تڑپ موجود تھی اب تو اس کو چنگاری بھی دکھا دی گئی شولہ بھی بنا دیا گیا جب وہ شولہ بھڑک اٹھا تو سیدھے آیا آ کر کعبہ کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر گواہی دی اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ پھر اس کے بعد ابو ذر پہ حملے چاروں طرف سے اور زخمی ہوئے باہر کیف حضور نے پھر واپس بھیجا کہ اپنے قبیلے میں جا کر تبلیغ کرو اور وہاں رہو جب تک دوسرا حکم نہیں آتا یہ آغاز ہے ابو ذر کا پھر اس کے بعد ہجرت ہوئی بائی کے ابو ذر مجبور نہیں تھے ہجرت پر چونکہ مکہ میں نہیں تھے مکہ سے دور آبادی تھی اور وہاں پر ان مشرقین کا کوئی عمل دخل نہیں تھا بلکہ ابو ذر کا غفیلہ قبیلہ طاقتور تھا اور اس علاقے میں خود مشرقین مکہ کو اجازت لے کے ان سے گزرنا ہوتا تھا اگر وہ راستہ روک لیں تو یہ بھی نہیں گزر سکتے تھے اس کے باوجود ابو ذر نے ہجرت کی صرف محبت رسول اللہ میں کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور مدینہ میں بیٹھے ہوں میں ادھر اپنے علاقے میں بیٹھا ہوں ہجرت کر کے خاندان وہیں چھوڑ کر چلے گئے حضور کے ساتھ اور وہ پھر سختیاں وہ ساری دشواریاں حضور کے ساتھ جنگوں میں شریک رہے ہر چیز میں شریک رہے اور حضور ابو ذر کا مزاج بنتا گیا ایسا مزاج جو تمام صحابہ سے منفرد مزاج ابو ذر کے مزاج کا کوئی دوسرا صحابی موجود نہیں یہ ضروری ہے صحابہ کی زندگیاں پڑھنا صحابہ کا طرز عمل پڑھنا صحابہ کی صیرت پڑھنا ہر صحابی کا ایک اپنا مزاج تھا سلمان فارسی کا ایک اپنا مزاج تھا امارِ آصر کا ایک اپنا مزاج تھا ابو ذر کا ایک اپنا مزاج تھا ابو ذر ایک بیچین روح ایک تڑپ ایک شولہ ایک جذبہ محض سمجھوتے والا بندہ نہیں ہے کسی کام پر بھی کسی چیز پر کسی کے ساتھ کوئی سمجھوتا کرنی کے لئے یہ تیار نہیں ہے جو غلط ہے وہ غلط ہے جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے جو حق ہے وہ حق ہے جو حق نہیں ہے وہ حق نہیں ہے مسلحت کوش نہیں ہے مسلحت پسند نہیں ہے ابو ذر انہیں پتا تھا کہ یہ بات کروں تو میرے اوپر آفت نازل ہوگی خوب ہوتی ہے تو ہو جب بات درست ہے اس لئے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ زیر آسمان سایہ آسمان ابو ذر سے سچا کوئی نہیں ہے چونکہ سچ کہنے میں ابو ذر کو کوئی روک نہیں سکتا تھا بلکہ سامنے لٹکتی تلوار بھی ابو ذر کو نہیں روک سکتی تھی ابو ذر اب آ جاتے ہیں رسول اللہ کے بعد کے زمانے میں اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ خلافت راشدہ میں جو طرز تھا حکمرانی کا اور عمل کا اس میں ابو ذر کہاں فٹ ہوتے ہیں اور رسول اللہ کو بھی پتا تھا کہ یہ انفٹ بندہ ہے ابو ذر حضور نے بتا دیا تھا ابو ذر کبھی بھی منصب عوضہ نہیں لینا کبھی بھی کسی جگہ کا کوئی والی نہیں بننا مدیر نہیں بننا کسی جگہ کی منیجمنٹ نہیں لینا چونکہ پتا تھا کہ یہ انفٹ آدمی ہے یہ نہیں چل سکتا کسی کے ساتھ رسول اللہ نے خود روکا تھا ابو ذر کو اور ابو ذر نے رسول اللہ کی وسیعت پر آخر تک عمل کیا ایک تو ابو ذر کو کبھی کوئی آفر آئی ہی نہیں چونکہ سب کو معلوم تھا کہ ان کو کوئی مدیریت دے کر پھر مسائل کیا پیدا ہوں گے یہ تو ٹلتا نہیں ہے کسی سے ججکتا نہیں ہے کسی سے کسی کے سامنے بھی حق بات کرنے سے کوئی ججک نہیں ہے ابو ذر نے خود بھی کبھی خواہش نہیں کی ابو ذر نے کوئی عوضہ قبول نہیں کیا لیکن خلافت کے زمانے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کی خلیفہ دوبم نے جب فلسطین فتح کیا خود خلیفہ بھی اس میں شامل تھے ابو ذر باقیدہ جہاد میں ان کے ساتھ شامل تھے قدم بے قدم بھائی کے انہیں ہر چیز پر اشکال اتراز بھی تھا جس سے وہ رکھتے نہیں تھے کہہ بھی دیتے تھے ایک نمونہ میں بتاتا ہوں کہ ابو ذر جو رسول اللہ نے فرمایا تھا اس سے سچا کوئی بھی نہیں ہے اور اس سے زیادہ جرت والا بھی کوئی بھی نہیں ہے خلیفہ نے پابندی لگا دی حدیث بیان کرنے پر خلیفہ دوبم نے ان اپنی دلیلوں سے اپنی مسلحت کی وجہ سے پابندی لگا دی کہ حدیث بیان نہیں کرنی نہ مدینہ کے اندر نہ باہر جا کر دو پابندیاں لگائیں ایک والیوں کے علاوہ سرکاری اہلکاروں کے علاوہ کسی صحابی نے مدینہ سے باہر نہیں جانا یہ پابندی خصوصا صحابہ کے لئے تھی کہ صحابی کوئی بھی نہیں نکلنا مدینہ سے چونکہ باہر جائیں گے یہ صحابی رسول اللہ کے زمانے سے یہ اپنا تعلق رسول اللہ کے ساتھ بتائیں گے پھر اپنی باتیں کریں جو جو ان کے ذہن میں آتا ہے لوگوں کو اور سرکاری پالیسیاں کچھ اور ہیں یہ کچھ اور لوگوں کو بتائیں گے تو جہاں جہاں کوئی صحابی جائے گا وہیں پر الگ مذہب بنتا جائے گا الگ سلسلہ قائم ہوتا جائے اور یہ ڈسیپلن کے لئے بہت اچھا اقدام میڈیا میں دیکھیں ہر ایک کو آزادی ہے جو مرضی ہے کہو تو کیا حال بن گیا ہے خلیفہ دوہم اگر آج ہوتے تو وہ کبھی بھی سوشل میڈیا الاؤ نہ کرتے بلکل کوڑوں سے پورا جسم سرخ کر دیتے جو بھی سوشل میڈیا میں فیس بک پہ پیج بناتا تو اس کی درگت بنا دیتے عبرت بنا دیتے اس کو کوئی مولوی بھی نہ بنائی چونکہ ڈسپلن خراب کرتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں تشویش پیدا کرتے ہیں سچ اور جھوٹ میں فرق کیے بغیر سب کچھ بیان کرتے ہیں وہ ان کے ڈسپلن کا حصہ تھا ایک پابندی یہ تھی یہ حدیث بیان نہیں کرنی اور جو حدیث کی جن کو تھی بیان کرنے جیسے حضرت ابو حیرہ قصرت سے حدیث بیان کرتے تھے ان کی اوپر خصوصی نظر تھی حضرت عمر کی کہ اس پردے کوئی یہ رہ نہیں سکتا یہ کہیں نہ کہیں پھر حدیث کوٹ کر دیں گے اور پورے دوران خلافت میں حدیث کی پابندی کے زمانے میں جس نے ایک دن کے لئے پابندی قبول نہیں کی ابو ذر غفار جہاں بھی ضرورت سمجھی حدیث رسول اللہ بیان کی صحابہ نے روکا کہ اپنی جان کیوں گماتے ہو جب خلیفہ کی طرف سے پابندی ہے تو یا جیل میں ڈال دیں گے باز روایات میں جیل میں ڈالا بھی یا تمہیں ختم کر دیں گے تو کہا کہ میں کیا تلوار اور موت کے ڈر سے اپنی حبیب کی بات نہ لوگوں کو بتاؤں یہ چاہتی ہوں مجھ سے کہ میں موت کی خوف سے اپنی حبیب کی بات نہ بتاؤں میں تو ہزار دفعہ بتانے کیلئے تیار ہوا گیا ہر دفعہ مجھے قتل کر دیا جائے بلکل ایک دفعہ کے لئے بھی یہ پابندی قبول نہیں اب مزاج آپ کو سمجھ جا گیا حضرت ابو ذرکہ کہ وہ جو بات ان کے نظر میں حق ہے وہ کہنی ہے خلیفہ دوم کے زمانے میں ڈسپلن تھا اور جہاں ان کو صحیح نہیں لگتا وہ بول پڑتے تھے جیسے حدیث کی پابندی لیکن خلیفہ سیوم کے زمانے میں خلیفہ دوم کا ڈسپلن سارا ختم ہو گیا خصوصاً مالی اقتصادی مالیاتی نظام درہم برہم ہو گیا مالیاتی نظام سارا بنومیہ کہ اختیار میں چلا گیا پورا بیت المال انہوں نے وہ بیت المال سارا اپنا ذاتی بنا لیا نہ کہ مملکت کے لیے خود بھی کھاتے تھے مملکت پر بھی خرج کرتے تھے اور لوگ کیا حالت تھی حضرت ابو زر نے قیام کیا خلیفہ کے زمانے میں ہی اس مالی بہران اور مالی کرپشن اور مالی بدنوانی کے خلاف جو بنو میں مرتقب ہو رہے تھے حضرت ابو زر نے باقاعدہ تحریک شروع کر دی یک نفرہ تحریک ون من شو اس تحریک میں کوئی بھی ابو زر کے ساتھ شامل نہیں تھا سارے صحابہ تھے اس وقت اور بعض صحابہ کی اولاد کم از کم اور ان میں سے ایک بھی حضرت ابو زر کے ہمرا یہ بات کہتے سارے تھے کہ آپ ٹھیک کہتے ہو لیکن شامل کوئی بھی نہیں تھا کہ ہم بھی آپ کی طرح بات کریں گے حضرت ابو زر نے تحریک چلا کیا کہ یہ جو مال لوٹا جا رہا ہے یہ جو مال خدا زخیرہ بنایا آیا کو اپنا نعرہ بنایا شعار یہ نعرہ ابو زر ہے ابھی مختلف نعرے بن رہے ہیں ہر آدمی نعرہ مثلا صحابہ کے نام پر نعرہ اور ہر بزرگوں کے صوفیاء کے نام پر نعرہ نعرہ غوثی نعرہ کتبی نعرہ چشتی نعرہ قادری یہ نعرے بن گئے پہلے صرف ایک ہی نعرہ ہوتا تھا نعرہ حیدری یہ حیدر کے مقابلے میں نعرہ بننا شروع ہو گئے ہیں اور ابھی بھی ساری دنیا نعرے بنا لے لیکن مومن کو لطف اسی وقت آتا ہے جب نعرہ حیدری لگائے تو ججتا ہے نعرہ کسی نام کے ساتھ ججتا ہے نعرہ اب بعضوں کا نعرہ بنا بھی لو ججتا نہیں اس کو ٹھونستے ہو نعرہ وہ شخصیت خود اگر بزرگ ہوتے تو آپ کو یہ کام نہ کرنے دیتے نعرہ جس کے نام کا ہے وہ ہی لگانا چاہیے ہماری فوج جب نعرہ حیدری لگاتی تھی تو ہر آپریشن کامیاب ہوتا تھا انہیں منع کر دیا گیا ہے لیکن ابھی بھی یہ فوجی چھپ کے اپنے کمانڈر سے اللہ کہ نعرہ حیدری لگا لیتے بھی بے ساختہ نکل جاتا ہے زبان سے پھر نکل جاتا ہے ان کے زبان سے چونکہ یہی نعرہ ہے میدانی نعرہ یہی ہے جنگ کا نعرہ یہی ہے شجاعت جس نعرے سے انسان کے اندر آتی ہے اب باقی نعرے ہیں ٹھیک ہے آپ کے ذہن میں کوئی تقدس احترام آتا ہوگا لیکن دلیری تو نہیں آتی ابھی نعرہ چشتی نعرہ مسلم سورہ وردی نعرہ فلان اس سے کیا ذہن حضرت ابو ذر نے قیام کیا نعرہ بنایا ابو ذر کا اپنا نعرہ تھا قرآن سے لیا نعرہ سورہ توبہ کی آیا والذین یکنذون الزہب والفضہ ولا ینفقون ها فی سبیل اللہ فبشر هم بی عذاب جو لوگ سونا چاندی پیسہ درہم و دینار بٹور رہے ہیں زخیرہ کر رہے ہیں جمع کر رہے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انفاق نہیں کرتے ان کو بشارت دے دو دردناک عذاب کی یہ نعرہ تھا گلی گلی ابو ذر کا جہاں بھی جاتے جب ان کے گھروں کے سامنے ان نومیہ کی کوٹھیوں کے سامنے جب گزرتے تو وہاں رکھ کر ببانگ دو یہ نعرہ لگاتے والذین سنو زہرہ اس سمانے میں یہ ٹریفک کا شور نہیں تھا یہ باقی جو آج کل شور شراب ہے سکوت کا محول تھا مدینہ میں سارے شہروں کے اندر ایک آدمی ایک محلے میں بولتا تھا دوسرے محلے میں اس کی آواز پہنچ جاتی تھی اور وہ جب بڑھکا ہوا ہو انقلابی بھی ہو تو پھر تو اس کے اندر جذبہ اور آجاتا ہے اور جب ابوزر یہ آیا پڑھتے تھے تو دور دور تک لوگ سنتے تھے کہ ابوزر کہ اتھے کوئی چڑھ گیا ہے اور یہ نہیں کرتے ہو مومنوں پر اور عوام پر اور ملک پر خرچ نہیں کرتے ہو تمہیں اللہ کی طرف سے دردناک عذاب کی بشارت ہے یہ قیام تھا صرف مالی اب توجہ کریں ابوزر نے سیاسی واپ نہیں کی خلیفہ کو یہ نہیں کہا کہ آپ کو حق خلافت نہیں کسی پر کوئی اتراز نہیں کیا مالی جو مشکل پیش آ رہی تھی جو آنکھوں سے نظر آ رہا تھا کہ بنو امیہ تمام مالیات پر قبضہ جمع کے بیٹھ گئے ہیں خزانے پر قبضہ جمع کے بیٹھ گئے ہیں خراج زکاة ہر چیز ان کے گھروں میں جا رہی ہے اور یہ اس کو اپنا ذاتی مال بنا رہے ہیں اپنے لیکن جرت کوئی نہیں کرتا تھا انہیں معلوم تھا کہ جس طبقے کے خلاف سرمایہ دار طبقہ اور حکمران طبقہ بنو امیہ یہ کتنے سخت لوگ ہیں اور کیا کریں گے اور ایسا ہی ہوا پھر ابوزر کے انہوں نے سزائیں دینا شروع کی پہلے ابوزر کے سمجھانے کی کوشش کی پھر ابوزر کو للچانی کی کوشش کی پھر ابوزر کی کردار کشی کی اور کرائی گئی اور پھر اس کے بعد جب کوئی حربہ کامیاب نہیں ہوا بنو امیہ کا انہوں نے ابوزر کو جلاوطن کر دیا مدینہ سے شام معاویہ کے پاس بھیج دیا کہ یہ بنو امیہ کا اصلی دشمن یہ ہے یہ بنو امیہ پہ اتراز کرتا ہے لوگوں کو بدگمان کرتا ہے اور حکومت کے خلاف لوگوں کو بڑھکاتا ہے اور اس کو یہاں پر مزا چکھاؤ تاکہ اس کو یاد آ جائے ابوزر وہاں گئے اب سب کے ذہن میں یہ تھا کہ ابوزر سے جان چھوٹی وہیں پہ مر کھب جائے گا یہ صحابی اور شام میں وہ کسی علاقے میں جا کر اس کو کوئستانی علاقہ ہے اجنبی علاقہ ہے ابوزر کو کوئی پہچان اندر کسی کو یہ بھی نہیں پتا یہ صحابی ہے ظہر یہ حجاز کے رہنے والا ان کا لہجہ اور ان کی عربی اور اس کی عربی اور ان کا رنگ اور ہے اس علاقے کے سارے لوگ گرے چٹے ہیں ابوزر گندم سا والا رنگ والا اور تھا بھی سہرائی سہرائی انسان اس کی تحذیب ہی اور ہے اس کا طریقہ ہی اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ کبھی بھی ضم نہیں ہوگا اور وہاں پر تکلیف میں رہے گا معاویہ نے ایک دور دراز علاقے میں ابوزر کو بھیج دیا اور وہاں ابوزر کو وظیفہ نہیں دیا بیت المال کا کوئی حصہ نہیں دیا ابوزر نے کسی سے مانگا نہیں اپنے کام سے کام رکھا زیادہ تر وقت اسی علاقے میں گزارا یہ وادی بقا میں جہاں آج حضب اللہ ہے یہ ابوزر کا لگایا ہوا پودا ہے یہ ابوزر نے محبت کا بیج شام میں کاشت کیا اور یہ غلطی ہو گئی بنو امیہ سے سزا کے طور پر رسول اللہ کے صحابی کو مبارز و مجاہد کو سزا کے طور پر زندان کے طور پر ایک جگہ بھیجا اس نے اس کو غریمت سمجھ لیا شامیوں کو پوچھا کہ کبھی اہل بیت کا نام سنا ہے کہا نہیں کہا میں سناتا ہوں تمہیں وہ کون لوگ ہیں یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہاں پر یہ نہیں ہیں اصلی لوگ اصلی کوئی اور ہیں اور وہاں پر ابوزر نے دو کام شروع کی ایک ان بنو امیہ کے کہ ابوزر نے علاقے حالات بدل دی ہیں لہذا فوراں مدینہ خط لکھا کہ آپ نے جو بہجا تھا فارد کہ اس کو یہاں جلاوطن رکھیں دور رکھیں تاکہ یہ وہاں مدینہ میں خرابی نہ کرے اس نے تو وہی کام یہاں آکے کر دیا ہے اگر یہ کچھ عرصہ شام میں شام کے علاقے میں اور رہا تو یہ شام میں بغاوت پیدا کر دے گا بنو امیہ کے خلاف اور یہ درست بات تھی ابوزر حالات وہاں لے گئے تھے کہ بغاوت ہو جانی تھی لہذا مدینہ سے حکم گیا کہ ابوزر کو بھیج دو واپس مدینہ ایک تکلیف دے سواری پر اور ایک سختگیر سات ڈرائیور کے سات جو پورے راستے میں ابوزر کو تکلیف دیتا رہے اور ایسا ہی ہوا برغیر پلان کے اونٹ پر بٹھایا گیا نیچے سے پاؤں بند کر اور دمشق سے مدینہ تک اس اونٹ کو دھوڑایا گیا ابوزر جب مدینہ پہنچے اور مدینہ پہنچ اونٹ کی پیٹ سے رگڑ رگڑ کے رانوں کا گوش گل چکا تھا کھڑی نہیں ہو سکتے تھے امیر المومنین نے جا کر ابوزر کو سہارا دیا اور لے کر گئے ارتی مارداری کی مرہم کی وہاں ابوزر نے ایک تو یہ نعرہ بنایا یہ اسی زمانے کا ہے کہ یہ جو کوئی اور نہیں بول رہا تھا جانتے سب تھے کہ یہی ہو رہا ہے لیکن کہتا کوئی بھی نہیں تھا پھر ایک دن ابوزر کو بٹھا کر دروار کے اندر خلیفہ کے سامنے بٹھا کر تنبی کی گئی سختی کے ساتھ کہ جب اور کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے خصوصا تمہیں کیا اعتراض ہے آپ کو کیا تکلیف ہے کہ یہ تکلیف نہیں پہنچائی ہے مجھے اپنے حبیب نے جو درس دیا تھا وہ مجھے یاد آ رہا ہے میرے حبیب نے اس وقت جو بتایا تھا وہ میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تو پوچھا کیا بتایا تھا رسول اللہ نے آپ کو کہا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے رسول کتابوں میں یہ حضرت ابو حریرہ سے نقل کی گئی یہ حدیث کہ رسول اللہ نے یہ فرما تھا دونوں طریقوں سے موجود ہے اور اہل سنت کی بہت ساری کتابوں میں ہیں جن میں سے اہل سنت کی جو کتابیں ہیں ان میں ایک ہے مستدرک و صحیعین مستدرک حاکم نیشہ میں ریگن ہیں انہوں نے نہیں لکھی وہ حدیث ساری جمع کر کے اپنی کتاب بنائی ہے مستدرک صحیعین اس میں یہ حدیث انہوں نے نقل کی ہے اور اسی طرح یہ حدیث مسند احمد ابن حنبل میں ذکر کی گئی ہے احمد ابن حنبل جو چوتھے امام ہیں اہل سنت کے ان کی حدیث کی کتاب ہے محسند احمد ابن حنبل صحہ ستہ میں اس کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے اور اسی طرح یہ حدیث معروف مفسر زمخشری نے یہ حدیث بھی اپنی کتاب فائق میں ذکر کی ہے اور ابو حریرہ سے انہوں نے نقل کی ہے یہ کئی اہل سنت کی کتابوں میں حدیث ہے اور شیعہ کتابوں کے اندر بھی ہے حدیث کیا ہے دو طرح سے میں دونوں پڑھ دیتا ہوں ایک حدیث کا مضمون یہ ہے کہ ابو زرد کو جب پوچھا گیا کہ کیا تکلیف ہے آپ کو بنو میں یا جو کچھ کر رہے ہیں خدمت کرتے ہیں ملک چلاتے ہیں تو یہ مال ان کا حق بنتا ہے آپ کو کیا پریشانی ہے تو ابو زرد نے فرمایا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں اور سب دیکھ رہے ہیں کوئی بولتا نہیں میں نے اپنے حبیب سے یہ سنا تھا رسول اللہ سے انہوں نے یہ فرمایا تھا اذا بلغ بنو ابل آس سلاسین اللہ نے مجھے بتایا تھا اے ابو زر جب بھی ابو آس یہ دو خاندان ہیں بنو امیہ کی دو بڑی شاخیں ہیں ایک انابس کہا جاتا ہے اور دوسرے آیاس آیاسی بنو امیہ اور انابسی بنو امیہ انابسی بنو امیہ میں ابو سفیان اور یہ لوگ آتے ہیں اور ایاسی بنو امیہ میں ایک خلیفہ سفم ہیں اور ایک مروان ہیں کہ مروان ان بن ابل آس میں سے ہے مروان ابن حکم ابن آس آس ان کا جد ہے اس کے بیٹے ہیں چند ان بیٹوں میں سے ایک افان ہے اور ایک حکم ہے حکم کی اولاد میں سے مروان ہے پھر مروان کے آگے سلسلے ہیں اس کا بیٹا ہے ولید ہے اور دوسرے آگے چلے جاتے ہیں یہ بنو آس کہلاتے ہیں ایک انابس کہلاتے ہیں بنو امیہ کیا ایک سلسلہ جو آل ابھی سفیان ہے یہ انابسی بنو امیہ ہے انابسی ان کو اس وجہ سے کہتے ہیں امبس یا انابس اس کو شیر کو کہتے ہیں چونکہ یہ لڑائی میں بہت دلیر تھے لڑتے بڑے ڈٹکے جگری جنگ کرتے تھے سب کو مزہ آتا تھا ان کی جنگ کا تو ان کا نام ہی شیروں کا خاندان یا شیروں کا حملہ تھا ان کا نام اس گروہ کا اس لشکر کا نام یہ انابسی تھے مکہ میں ان کو انابسی بنو امیہ کہتے تھے اور ان کو آیاسی بنو امیہ کہتے تھے یہ آیاسی لڑائی جنگ جو میں شریک نہیں ہوتے تھے یہ تدبیر اور مکرو فریب اور ان چیزوں میں زیادہ ان کا عمل دخل تھا یہ ایک حدیث ہے امام احمد ابن حمل کی مسند میں یہ حدیث وَعِبَادَهُ خَوَلَ وَدِينَهُ دَخَلَ کہ یہ جب تیس بندے تیس مل جائیں یا تیس سرغنے یا تیس ان کے ولی ولایت گورنر اگر مل گئے یہ سارا مال زمین کا اپنی ملک بنا لیں گے یہ خدا کے بندوں کو زلیل و رسوہ اور تندست و فقیر قرار دیں گے اور یہ دین خدا کو خراب کر دیں گے یہ حدیث ہے جو مسند احمد ابن حمل میں انہوں نے نقل کیا اور اسی طرح زمخشری نے یہ حدیث تھوڑے مختلف الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے اور یہ روایت جو حضرت ابو حریرہ سے بھی ذکر کی گئی ہے بحار الانوار میں علماء مجلسی نے دونوں سندیں اس کی ذکر کی ہیں اِذَا بَلَغَ بَنُ الْعَاسِ سَلَاسِنَ رَجُلًا قَانَ مَعْلَ اللَّهِ دُوَلَ وَعِبَادَهُ خَوَلَ مستدرہ کے صحیحین میں اس کو اس طرح سے نقل کیا ہے حاکم انیشہ پوری نے اِتَّخَذُ عَبَادَ اللَّهِ خَوَلَ وَمَالَ اللَّهِ نِحَلَ وَكْتَابَ اللَّهِ دَغَلَ اور اب الْعَاسِ کے بجائے بنو امیہ ہے اس میں لفظ کہ اِذَا بَلَغَ بَنُو امیہ سَلَاسِنَ رَجُلًا جب بنو امیہ اگر تیسا عدمی جمع ہو گئے تو یہ اس طرح کا عدم مچائیں گے یہ مالِ خدا سارا لوٹ لیں گے اپنی ذاتی جاگیر بنا لیں گے ابو ذر کے پاس ایک قرآن کی آیت تھی الَّذِينَ يَقْنِدُونَ زَحَبَ وَالْفِزَّةِ جو بھی درہم و دینار جمع کر رہا ہے انفاق کی بات آپ سنیں یہ موضوع تکمیل ہو جائے گا جو ابھی آپ سن رہے ہیں اس کی بنیاد انفاق کے اندر جو مال کی حسیت ذکر کی ہے وہاں بھی کہ یہ صرف بنو میں یا نہیں ہے درہم و دینار جمع کرنے والے آج بہت سارے لوگ شاید جو اپنے آپ کو مومن بھی سمجھتے ہیں وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں درہم و دینار جمع کر رہے ہیں اور حضرت ابو ذر کا یہ نعرہ ان پر بھی فٹ آتا ہے جو سونا چاندی درہم و دینار نوٹ ڈالر روپے اکٹھے کر رہے ہیں ان سے خرچ نہیں کرتے انہیں اذابِ علیم سنا دو اور اس زمانے میں اصل کام ہی یہی تھا لوگوں کا درہم و دینار اکٹھے کرنا اور دوسرا فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ اگر بنو امیہ کے تیس مرد حکومت میں آگئے اقتدار میں آگئے تیس بندے ان کے اگر اقتدار میں آگئے یہ بیت المال کو لوٹ لیں گے یہ لوگوں کا مال لوٹ لیں گے یہ لوگوں کو تندس کر دیں گے یہ لوگوں کو رسوا کر دیں گے اور یہ دینِ خدا کو بھی خراب کر دیں گے یہ ابو ذر کا شعار تھا نعرہ تھا